اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حادرین و نادرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں چند باتیں بتائی جائیں گی والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے بچپن ہی سے کریں بچپن ہی سے انہیں اچھے اخلاق و عداب انہیں اسلامی تعلیمات سے جو ہے روشناش کرائیں اور بچپن ہی سے حق و صداقت کی راہ جو ہے انہیں دکھائیں ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑی سور تحریم کی آیت نمبر چھے جس میں اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آپ کو اور اپنی اہل و آیال کو جو ہے اس آگ سے بچاؤ جس کے اندھن جو ہے انسان اور پتر ہوں گے اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کا ہر شخص ذمہ دار ہیں اور اس کے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان اپنے گھر کا جو ہے ذمہ دار ہیں اسی طرح بیوی جو ہے اس کے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں اور ان دونوں کو جو ہے ان کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس آیت کریمہ اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لئے اس کی نجات کے سلسلے میں صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ خود جو ہے توہید فرست ہو نماز کا پابند ہو روزے کا پابند اور دیگر اسلامی آداب احکامات کا پابند ہو یہ صرف نجات کے لئے کافی نہیں ہیں بلکہ ان پر خود عمل کرنا اور دوسروں کو جو ہے ہر خسم کی نیکی کا حکم دینا ہر فریدے کے سلسلے میں دوسروں کو راغب کرنا اسی طرح برے کاموں سے جو ہے روکنا یہ بھی ضروری ہے تو سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان کی دینی اور اسلامی تربیت کیسے کی جائے کہ ان اصولوں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت پر ابھارا ہے کس طرح ابھارا ہے کس طرح ان کی تربیت کی جانی چاہئے سب سے پہلا جو مسئلہ ہیں دینی اور اسلامی تربیت کے سلسلے میں کہ بچوں کو جو ہیں کلم توحید سکھایا جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام کا جو ہے اول واجب ہے اور اسلام کی پہلی دعوت ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے لئے ہر ایک پر ضروری ہے اس کلمہ کا عدا کرنا زبان سے اور اسی طرح دل سے اس کلمہ کی سچائی کا اعتقاد اور اس سے جو ہے محبت اسی طرح اپنے آزا و جوارے سے اس کلمہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو زندگی کے ہر مرحلے میں یہ اول واجب ہے جسا کہ امام تحاوی رحمت اللہ علی نے آخید تحاوی اپنی مشہور کتاب میں کہا یہ اول واجب ہے اور آخر واجب انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کلمہ کو جاننا اس کو سیکھنا اور اس کے تخوادوں کو پورا کرنا ضروری ہے اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اس کلمہ کا اخرار لازمی اور ضروری ہے تو سب سے پہلے جو ہے بچوں کو کلمہ توحید جو ہے سکھایا جائیں اور اس کے جو معنی و مفہوم ہیں ان کو جو ہے ان کے دل میں بٹھائے جائیں اللہ رب العالمین کی توحید اس کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی اسمہ و صفات بچوں کو جو ہے یاد دلائے جائیں ان کے معنی کے ساتھ ساتھ بچے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نام ہر صفت کو جو ہے بتا کر اس کی جو تخاظیں ہیں اس پر بھی جو ہے ابہرہ جائیں یہ سب سے پہلا کام ہے دینی اور اسلامی تربیت کے سلسلے میں دوسرا جو مرحلہ ہیں توحید کے اخرار کرنے کے بعد سات سال کے عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کو بچے کے نگران اولیاء کو اس بات کا حکم دیا مرو اولادکم بسالاتی وہن ابناو سبی سنین وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَبْنَاؤُ عَشْرٍ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسونا نبی دعوت کی حسن درجہ کی روایت ہے کہ تم اپنی بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو تو یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے امام شوکانی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب نیل اللہ اتار میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سات سال کے عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا اور دس سال کے عمر میں بچوں کو مارنا نماز نہ پڑھنے کی صورت میں جو ہے واجب اسی طرح ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المغنی میں فرماتے ہیں کہ بچے کے سرپرست پر واجب ہیں کہ سات سال کے عمر میں اسے طہارت اور نماز کی تعلیم دے اسی طرح امام نووی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المجموع میں فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ سرپرست جو ہے بچے کو باجمات نماز ادا کرنے مسواق کرنے اور دیگر نیک عامال بجا لانے کا حکم دے اور اسے برے جو عامال ہیں بدکاری قوم لوت کا عمل شراب جھوٹ غیبت اس طرح کے جو بھی محرمات ہیں جسے منع کیا گئے ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے اسے روکے اور ان گناہوں کے سلسلے میں اس کو بتائیں اسی طرح امام بغوی رحمت اللہ علیہ مشکات کے مولف اپنی کتاب شرح سننہ میں فرماتے ہیں کہ سات سال کے عمر میں جو ہے بچے کو نماز کا حکم دینے میں حکمت یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی ہو جائیں بچونہی سے نماز سے محبت اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا جو یہ سلسلہ ہے یہ مضبوط ہو جائیں اور بچہ جو ہے اس کا عادی ہو جائیں یہ اس میں حکمت اسی طرح بچہ اگر دس سال کے عمر میں نماز اگر نہ پڑے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو ماریں لیکن مارنے کی صورت میں چہرے پر جو ہے نہ ماریں اس سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جسا کہ سنن ابی دعوت اور ابن ماجہ کی روایت میں مذکور ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کسی کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا تو ان کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے تھے اور مائمونہ ام المومنین مائمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں ان کی خالہ تھی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں نے رات گزاری کہتے ہیں رات میں جب اللہ کے نبی سعاصم گھر پہ تشریف لائے تھوڑی تاخیر سے آئے تو سب سے پہلے آپ نے آ کر سوال یہی کیا کیا بچے نے نماز پڑھ لی ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں تو کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوہب اس طرح پر لیٹ گئے تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بطور مہمان اگر کچھ بچے آئے ہوں تو ان کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے نماز کے سلسلے ان کو ترغیب دلانی چاہیے اسی طرح نماز کے سلسلے میں بچوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے سعی بخاری میں باب و خروج سبیان الی المسلح کے بچوں کو عیدگاہ لے جانا اس کے تحت یہ حدیث نقل فرمائی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر یا عید الازحہ کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا آپ نے نماز پڑھائی پھر عورتوں کی طرف آپ آئیں انہیں میں جو ہے وعظ و نصیت آپ نے فرمائی اللہ معینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکورہ بالا حدیث کا باب سے تعلق ہوئی ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے لئے عید کے نماز عدا کرنے کے لئے عید کا جاتے تھے جبکہ ابھی چھوٹے بچے تھے کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ بلکل بلغت سے بلکل خریب تھے تو دینی تربیت اسلامی تربیت کی تعلق سے یہ پہلا مرحلہ توحید کے بعد نماز کا اس کے علاوہ اور کچھ اس سے متعلق مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس کی وضاحت ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مانو میں شریعہ حکامات کو سمجھنے تربیت کے جو مراحل ہیں اس کا خاص خیال رکھنے کے اللہ سعادت نصیب فرمائیں آمین سم آمین وما علینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ